ہائی گائز بکم جینیس یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم گوگل میپ کے بارے میں جاننے والے ہیں گوگل میپ ہم کیسے چلاتے ہیں کیسے اس کا یوز کر سکتے ہیں وہ سم میں اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتانے والا ہوں اگر ابھی تک آپ نے گوگل میپ کا یوز نہیں کیا ہے اور آپ گوگل میپ کے تھروں کسی اسطان پر جانا چاہتے ہیں یا پھر کچھ سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کون سی فیسلیٹی کہاں پر ایویلیبل ہے تو آپ گوگل میپ سے ایزلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہیں جنہوں نے ابھی تک گوگل میپ کا یوز نہیں کیا ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ گوگل میپ کا یوز کرنا نہیں جانتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک گوگل میپ کا یوز نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ کو بینہ اسکپ کیے اینڈ تک دیکھنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو کلیرلی سبھی چیزیں کلیر کر دوں گا کہ آپ گوگل میپ سے کیا چیز کیسے سرچ کر سکتے ہیں کسی اسطحان سے دوسرے اسطحان پر کیسے پہنچ سکتے ہیں اپنے آس پاسی کسی چیز کو کیسے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے سرو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بات دھیان لکھنی ہے آپ نے موبائل کی لوکیشن کو آن کر لیجئے کیونکہ اگر آپ کی موبائل کی لوکیشن آن نہیں ہوگی تو آپ کا جو گوگل میپ ہے وہ کام نہیں کرے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ لوکیشن بیس ہے آپ کو لوکیشن ہی سرچ کرنی ہے تب تک گوگل میپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کے لوکیشن کیا ہے تو وہ آپ کو نہیں بتا پائے گا کہ آپ کہاں پر ہے اور کہاں سے کہاں تک کی چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چلی میں بھی یہاں پہ گوگل میپ کو اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں فرنڈز میں نے گوگل میپ کو اوپن کر لیا ہے آپ کو اسی طرح سے گوگل میپ کو اوپن کر لینا ہے اگر آپ کے موبائل میں گوگل میپ کی اپلیکیشن نہیں ہے تو آپ پلے سٹور سے اس کو ایزلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جب گوگل میپ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو آپ یہاں پر دیکھیں گے ایک آپ کو یہاں پر وائٹ کلر کا سرکل اور لوکیشن کا آئیکن دکھائی دی رہا ہے آپ کو ایک بار اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تاکہ یہ آپ کی لوکیشن کو ٹریک کر سکے ابھی دیکھیں ہم یہاں اس لوکیشن پر ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ہم کسی اسطحان کو کسی پیلیس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ کوئی جنگ ہے ہمارے پاس سے کتنی دوری پر ہے اور یا ہم بائیک سے جائے تو کتنا ٹائم لے گا کارڈ سے جائے تو کتنا ٹائم لے گا اور ہم پیدل جائیں تو کتنا ٹائم لگنے والا ہے یا پھر ہم ٹرین سے جائیں تو کتنا ٹائم لگنے والا ہے ساتھ ہی ہمیں پتہ چل پائے گا کہ وہاں پر جام ہے یا نہیں ہے روٹ کلیر ہے یا نہیں ہے اور ہمارے پاس سے اس کی دوری کتنی ہے اس اسطحان کی تو مال لیجئے میں یہاں پر کوئی بھی اسطحان سرچ کروں گا اس کیلئے یہاں پر ایک سرچ بوکس دیا گیا ہے آپ اگر چاہیں تو ٹائپ کر کے سرچ کر سکتے ہیں اور بول کے سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بول کر بھی سرچ کر سکتے ہیں تو ابھی میں یہاں پر کوئی پہلے اس کا نام یہاں پر ڈال دیتا ہوں جیسے میں یہاں پر ایک ڈسٹک کا نام ڈال دیتا ہوں اور جیسے یہاں پر ایک بات دھیان نہیں ہے جیسے آپ ٹائپ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر گوگل میپ دوارہ کچھ سجیسن دیے جاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سجیسن آپ جو یہاں پر سجیسن مل رہے ہیں وہ آپ کے کام کی ہیں یا پھر آپ کچھ سرچ کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کر کے اس سجیسن کو بھی فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سے یہ سجیسن میچ نہیں کر رہے تو آپ پورا نام یہاں پر لکھ دیجئے اور اس کے بعد سرچ پر کلک کر دیجئے ابھی دیکھیں ہم نے یہاں پر ایک ڈسٹک کا نام سرچ کیا ہے اور ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈسٹک ہمارے پاس سے کتنی دوری پر ہے کتنا ٹائم لگنے والا ہے تو دیکھیں یہ ہمیں مل گیا اور یہاں پر آپ اس کو اس مول پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری لوکیشن یہ والی ہے اور یہاں پر یہ اس ڈسٹک کی لوکیشن ہے اور نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پر یہاں پر آپ کو دیکھیں یہاں پر دیکھیں دیریکسن کا ایک آپسن نیچے مل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اس کی اوپر کلک کرنا ہے دیریکسن فائنڈ آٹ کرنے کے لیے راستے کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے کی راستہ کون سا ہمیں بتائے گا یہ سوٹے پر راستہ ہمیں یہاں پہ بتا دے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف یہ بتا گیا ہے کہ اٹھاور منٹ آپ کو لگنے والی ہے بتیس کلومیٹر کی دوری اس اسطحان کی ہے اوپر آپ یہاں پہ دیکھیں گے اوپر آپ کو یہاں پہ جانے کے سورس مل جاتے ہیں آپ کو جانا کیسے اگر آپ کار سے جائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کار کا روٹ آپ کو یہ دے دے گا فائنڈ آؤٹ کر کے اور یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کار سے جائیں گے تو یہ اکتالیس کلومیٹر کا راستہ آپ کو مننے والا ہے اور اس میں آپ کو ٹائم لگنے والا ہے ون آور اور تین منٹ کا ایک گھنٹہ تین منٹ آپ کے لے گے اور کار سے جانے کا جو وہ کلومیٹر ہوگا وہ اکتالیس کلومیٹر ہوگا اب اس کو جوم کر لیجئے آپ ایک بار دیکھیں جیسے آپ ڈائریکشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ آپ کی لوکیشن دیکھیں فینٹسیاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ روٹ ہمیں بتایا گیا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلو کلر کی جو لائن ہے یہ ہے ہمارا روٹ ہے نا اب اس روٹ میں آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اندر یہاں پہ ایک ریڈ آئیکن آ رہا ہے جو اس کا ایڈیا ہے تھوڑا ریڈ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جام لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جام ہے آپ کو یہ بتا رہا کہ کہاں کہاں پہ جام ہے جہاں پہ بھی جام ہوگا وہاں پر آپ کو یہ ریڈ لائن دکھ جائے گی آپ کے روٹ پر یہ ریڈ لائن دکھانے کا مطلب ہے کہ اس روٹ پر ان جنگ اوپن جام ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہم نے دیکھ لیا یہ ہم کار سے ہمیں بننے والا ہے چوالیس کلومیٹر کا راستہ ایک گھنٹہ اور ایک گھنٹہ ایک منٹ کا ٹائم لگنے والا ہے اسی طرح دیکھیں بائیک سے اگر بات کر تو بائیک سے چھپنی منٹ کا ٹائم لے گا اکتالیس کلومیٹر ہے پر پڑھنے والا ہے اور ٹرین کا روٹ ہمیں یہاں پہ کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے ٹرین کا روٹ ہمیں یہاں پہ دیکھیں ایک ٹرین دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ دیکھیں اس ٹرین کا آپ یہاں سے ٹرین کا بھی find out کر سکتے ہیں کہ ٹرین کیسے کیسے جائے گی دیکھیں یہ اس کا روٹ ہے ٹرین کا ٹھیک ہے ٹیمپری جکسن ٹپری جکسن ٹھیک ہے یہاں سے ہوتے ہوئے ٹرین جائے گے اگر آپ ٹرین سے جانا چاہے تو ٹرین کا روٹ بھی آپ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اوپر کی طرف اگر آپ پیدل جانا چاہے تو پیدل کیلئے دیکھیں یہاں پہ کلک کریے تو یہاں پہ آپ کو پیدل کا روٹ بھی فائنڈ آٹ کر کے دے دے گا آپ کو پیدل جانے میں 6 گھنٹے 14 منٹ لگنے والے ہیں اور کم سے کم جو سوٹ کٹ اس نے راستہ دیا ہے وہ ہے 31 کلومیٹر کا ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر آپ کار سے جا رہے ہیں ہوں یا پھر بائک سے جا رہے ہیں ہوں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو روٹ بتایا جائے تو اس کے لئے دیکھیں مالی جب کار سے جا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنے موبائل کو اپنی کار میں رکھ دیجئے اور نیوگیسن اسٹارٹ کر دیجئے دیکھیں نیچے کی طرف ہے اسٹارٹ اگر آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے اور کلک کرتے ہی دیکھیں یہ نیوگیسن اسٹارٹ ہو گا ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے جانا ہے آپ کو موبائل کی سکین پر دیکھتے رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو بول کر بھی بتائے کہ آپ کو کہاں سے ٹرن آف لینا ہے مالی جب رائٹ لینا ہے لیفٹ لینا ہے تو اس کے لئے دیکھیں آپ پہ فیسلیٹی ملتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسپیکر کا ایک آئیکن ہے آپ اس کے اوپر کلک کر دیجئے جیسے ہی کلک کریں تو آپ یہاں ایک آئیکن دیکھیں گے اسپیکر اون کا آپ اس کے اوپر کلک کر دیجئے اب جیسے ہی کہیں پر ٹرن آئے گا تو یہ آپ کو بول کر بتائے گا کہ آپ کو کون سا کون سی سائل لینی ہے لیفٹ لینی ہے یا پھر رائٹ لینی ہے اور اس طرح سے آپ ایزلی اس پہلے اس تک پہنچ پائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے ابھی ہم نے جان لیا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے اسطحان سے کسی دوسرے اسطحان کی جو دوری ہے یا پھر ٹائم لگنے والا ہے یا پھر اسطحان کو سرچ کرنا ہے اس میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کوئی جو اسطحان کوئی جسے مان لے جیے ایٹی ایم کارڈ ایٹی ایم کارڈ ایٹی ایم کارڈ آپ کے پاس میں آپ کو پیسہ نکالنا ہے تو آپ کو ایٹی ایم دیکھنے ہے کہ ایٹی ایم آپ کے آس پاس کہاں پر ہے یا پھر آپ کو ریسٹورینٹ دیکھنے ہیں یا پھر آپ کو بینک دیکھنا ہے کچھ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ کے آس پاس کہیں پر بھی کسی چیز کے آپ کو ریقوارمنٹ سرچ کرنا تو آپ یہاں پر لکھ دیجی جیسے ماللہ جی میں یہاں پر لکھتا ہوں ایٹی ایم نیر می میں یہ لکھتا ہوں اور سرچ کر دیجی جیسے آپ سرچ کریں گے تو آپ کے آس پاس جہاں پر بھی ایٹی ایم ہوں گے وہ سبھی ایٹی ایم دیکھیں یہاں پر آپ کو دیکھ جائیں گے نیچے کی طرف دیکھیں آپ پر کچھ کارڈ آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتا ہے ایکسز بینک ایٹی ایم ہو گیا دیکھیں آپ یہاں پر ایٹی ایم دیکھیں سائیڈ میں آپ اس کو سلائڈ کریے پھر ہے انڈیا ون ایٹی ایم ہے پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو Bertit Bank oif inедیاریٹی ایم ہے اب دی اکھی اسٹیٹ عبنین سائ Research ہوتھی 대fil اوپن 24 آورWatch Ward اگر THE ایسا ایسا ایٹی ایم ہیں جب 24ए ہم saucesonومنتے ہیں بالکلkellوں ہونے کا ٹائم ہے وہ سب آپ کو یہاں پر میل جائے گا اب دیکھیں اگر آپ کو کسی ن muscle Bank پر جانا ہو کیا میں اس کے ねcost جانا چاہتا ہوں یہاں پہ جانا ہے مجھے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو ڈائریکشن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کو اس ایٹ ایم تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگنے والا ہے تو دیکھیں بتا رہا ہے یہ بائیس منٹ لگیں گے اور چودہ کلومیٹر کا یہاں سے راستہ ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو ٹریک دکھائی دیا ہے جانے کے لیے اس میں یہاں پہ دیکھیں تھوڑا جام بھی ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں پہ جام بھی ہے ساتھ ہی ہاں بائیک سے کیسے کتنی دور پر پڑے گا کتنا ٹائم لائے گا وہ سب ہے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اao qu ail اسی طرح سے ہاں پہ پی 위해padal کو جانے وہاں baik Such دیکھا دے گا اس طرح سے اب دیکھیں مان لیجئے آپ کو ایٹی ایم کی وجہ آپ کو پیٹرل پمپ مان لیجئے سرچ کرنا ہے آپ کو اپنی بائک میں ہے پھر کار میں پیٹرل للوانا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں پیٹرل پیٹرل پمپ نیر می اوکی یہ آپ لکھ دیجئے اور سرچ کر دیجئے جیسے آپ سرچ کریں تو آپ کے آس پاس جہاں پر بھی پیٹرل پمپ ہوں گے وہ سب کی لوکیشن آپ کو یہاں پر دکھا دے گا آپ پر جوم کر کے دیکھ لیجئے آپ کے پاس جو بھی پیٹرل پمپ نجدیک پڑتا ہو آپ اس کے اوپر کلک کر دیجئے جیسے آپ کلک کریں گے دیکھیں یہ آگیا انڈین اوئل پیٹرل پمپ آپ کو دیکھیں یہاں سے جس بھی پیٹرل پمپ جانا ہو آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے ساتھ ایک بات کا دھیان لکھئے گا دیکھیں یہاں پہ آپ کو ٹائم بھی مل لہا ہے کہ کتنے ٹائم تھے کہ پیٹرل پمپ اوپن لیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹیمپوری کلوز یہ والا پیٹرل پمپ کلوز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی کلوز ہے ٹھیک ہے اگر اب دیکھیں یہ اوپن ہوگا چھے بجے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ ایک بار دھیان سے دیکھ لیجئے گا کہ جو پیٹرل پمپ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس وہ کہیں بند تو نہیں ہے دیکھیں 24 آور یہ کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں یہاں پہ دوری آپ کو بتاتا ہے کہ آپ سے کتنی دوری پر ہے دیکھیں 4.9 میٹر 4.9 کلو میٹر ہے نا تو یہ آپ کو دوری بتاتا ہے ساتھی ابھی وہ اوپن ہے یا نہیں ہے وہ بھی آپ کو یہ بتاتا ہے مالی جو مجھے اس والی پیٹرل پمپ پہ جانا ہے تو اس کے لیے میں یہاں ڈائریکشن کے اوپر کلک کر دوں گا جیسے میں ڈائریکشن کے اوپر کلک کروں گا تو یہ بتائے گا کہ 19 منٹ کا راستہ ہے گیرہ کلو میٹر کی دوری پر یہ پیٹرل پمپ ہے ٹھیک ہے اور آپ کو جس طرح بھی جانا ہے مالی جب کار سے جا رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کر دیں جیسے آپ کار کو سیلیکٹ کریں گا تو 20 منٹ کا راستہ ہو جائے گا گیرہ کلو میٹر یہ دوری پر ہوگا ٹھیک ہے وہ سب چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو اپنے آس پاس کوئی بھی چیز مالی کوفی سوپ ہو گئی یا پھر پیٹرل پمپ ہو گئی ایٹی ایم مسین دیکھنی ہو آپ کو کچھ بھی دیک لکھنا ہو آپ کو یہاں پہ اس کا نام لکھنا ہے اور ساتھ ہی لکھنا ہے نیئر می ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ گوگل میپ میں کسی بھی لوکیشن کو سرچ کر سکتے ہیں اور گوگل میپ کی طرف سے گوگل میپ کی طرح آپ ہیلپ سے کیسے کسی ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پر ایزلی پہنچ سکتے ہیں کیسے پتہ کر سکتے ہیں کی دوسری لوکیشن آپ سے کتنی دوری پر ہے کتنا ٹائم اپ کو کس وہن سے لگنے والا ہے وہ سب چیزیں آپ گوگل میپ سے ایزلی سیکھ سک ایزلی کر سکتے ہیں تو اس کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں اور آپ سے کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو